السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو پیتو فیزیالوجی جو کہ پیتو فیزیالوجی کا فسٹ یونٹ ہے تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم اس یونٹ کے ابجیکٹیوز کور کریں گے اور اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو امپورٹنٹ پائنٹس ہیں جو آپ کے ایم سیکیوز میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے اس یونٹ کو آسانی کیلئے ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا ہے پارٹ فسٹ یہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہیں سے جا کے آپ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ پیتو فیزیالوجی کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پیتالوجی کسے کہتے ہیں اور پیتو فیزیالوجی کسے کہتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح کے سبجیکٹ ہیں جس میں ہم نے پیتالوجی تو فیزیالوجی میں ڈیفرنس ہے پیتالوجی کسے کہتے ہیں پیتالوجی is a study of disease or suffering پیتالوجی is the study of diseased organ body fluids tissue etc it also deal with scientific study of disease process دیکھو جب ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اسے کوئی پرابلم ہوتی مطلب اسے کوئی پین ہے اپڈامنل پین کے ساتھ اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی پیتالوجی کیا ہوگی اس کی پیتالوجی through ہم جو ہیں physical examination assessment اور through labs investigation ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا اسے pancreatitis ہیں اس کی وجہ سے اسے پین ہے یا اسے کوئی abdominal problem ہے یا اس کے fluid imbalance سے کوئی اور پرابلم ہے تو پیتالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں پیتالوجی میں ہم وہ disease organ جو ہمارے پاس ہمارے body کا جو organ جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی ہیں اس میں problem اس میں کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس body fluid میں کم زیادہ ہے مطلب کسی پیشنٹ کو کوئی blood related problem ہے جس طرح ہمارے پاس different type of cancers ہوتے ہیں جس different type of ہمارے پاس telosemia وغیرہ ہیں یا کسی پیشنٹ کی tissue میں کوئی problem ہے تو جب ہم disease organ body fluid میں کوئی problem یا ہمارے پاس کوئی damage tissue اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیتالوجی ہمارے پاس ہر بیماری کی پیتالوجی ہوتی ہے اگر کسی پیشنٹ کو pain ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی خاص reason ہوگا کسی organ میں کوئی problem ہوگی اور اس organ اس tissue یا اس body fluid کی study کو ہم کہتے ہیں پیتالوجی جبکہ ہمارے پاس پیتالوجی کیا ہے پیتالوجی is the study of how disease affect the function of the body پیتالوجی دیکھو پیتالوجی میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے باڈی کا یہ organ یہ tissue یہ cell damage ہیں پیتالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں پیتالوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی problem ہے کوئی disease ہے تو اس disease کی وجہ سے اس کے باڈی کا کون سا function affected ہے اس کے باڈی میں وہ کون کون سے function ہے جو normal ہوتے تھے لیکن disease کے ساتھ نہیں ہوتے تو جب ہم یہ بات کی study کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پیتالوجی پیتالوجی include the study of biological and physical disease as well as the physiological disturbance caused due to various disease پیتالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں ہم biological disease پڑھتے ہیں کہ کسی microorganism وغیرہ کی وجہ سے ہیں تو کون سا microorganism ہے اس کے بعد physical disease بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس disease کی وجہ سے اس function میں اس کے باڈی میں کون کون سے function خراب ہیں damage ہیں اس میں changes آئے ہیں اس کے ساتھ ہم physiological disturbance بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں vital sign میں کوئی problem ہے بی پی میں problem ہے temperature اس کے ساتھ ہمارے باڈی میں اور بھی normal جو function ہے pulse ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جب disease کی وجہ سے effect ہوتے ہیں اور اس کی ہم study کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں pathophysiology اور pathophysiology کا name بھی اس لئے stand کرتا ہیں پیتو مطلب disease and physiology مطلب function کی disease کی وجہ سے اگر آپ کی باڈی کے normal function میں changes آئیں گے اور آپ ان abnormal function وغیرہ کو پڑھیں گے اس کی treatment کریں گے تو اس کو کہتے ہیں pathophysiology اب یہ ہمارے پاس دو سلائٹ ہیں جو آپ پاس point میں difference بتاتے ہیں کہ pathology اور pathophysiology میں کیا فرق ہے pathology studies cause and then find treatment pathology آپ کو کیا بتاتا ہے کہ اس disease کے پیچھے cause کیا ہے آپ کے پاس کوئی argon damage ہے کوئی tissue damage ہے کس آپ کے body کے کس cell میں کون سا problem میں اس کے بعد جب آپ کو problem کا پتا چل جائے کہ وہ ہمارے پاس infection ہے وہ ہمارے پاس abnormal cell growth ہیں وہ ہمارے پاس نیکروسی سے جو بھی کاز ہیں اس کا جب آپ پتا چل جائے پھر اس کے بعد آپ اس کے لئے treatment تلاش کرتے ہیں تو یہ ہم pathology میں پڑھتے ہیں کرنا جو abnormal change ہو اور پھر اس disease اور ان changes کو treat کرنا ان کو normal پر لے کر آنا تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے pathology is important to diagnose using the clinical sign and why sample examination اس میں کہوتے ہیں کہ pathology میں آپ diagnosis کرتے ہیں diagnosis کہتے ہیں جب ہمارے پاس پرطن کو کوئی problem ہوتا ہے اور اس کا جو main exact cause ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کو کہتے diagnose کرنا مطلب آپ appendicitis کو diagnose کس طرح کریں گے اس کے اپنے assessment کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ultrasound کریں گے پھر آپ یہ diagnose کر سکیں گے اس patient کو ہمارے پاس appendicitis ہیں اس طرح جب آپ کسی بھی disease کا main cause معلوم کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہے diagnose اس کے بعد clinical science بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ diagnosis صرف ہم test پہ rely یا ultrasound وغیرہ پہ نہیں کرتے clinical science کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ sample examination ہمارے پاس ہوتی ہیں جو blood test ہوتے ہیں تو اس کے طرح ہم اس نتیجے پہ آتے کہ ہاں اس patient کو یہ problem ہے اس کو کہتے ہیں pathology however pathology could be pathological finding pathology 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 یہ کہہ سکتے کہ ہاں یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے جی آئی ٹی ٹریک اس کے جو ہمارے پاس digestion وغیرہ اس کے different type of absorption یہ چیزیں effect ہوگی کیوں کیونکہ آپ کو pathological finding آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو ہمارے پاس اس جگہ پہ infection ہے تو pathology pathology جب ہم abnormal function وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو اس کو on the base of pathological finding بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو clarify کر سکتے ہیں اس کو generalize کر سکتے ہیں اس کے بعد both term refer to the study of disease however pathology is broader term dealing with all aspects of a disease microscopic and grass characteristics of disease organ art tissue دیکھو دونوں ہی آپ کی سے دونوں relate کرتے ہیں disease کے ساتھ ایک میں ان کاز بھائی بتاتا ہیں دوسرا آپ کو abnormal function ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن پیتالوجی ہمارے پاس ایک broader term ہے broader term اس لیے ہے کہ اس میں جب آپ کے پاس پیشن کو disease ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی پیتالوجی کیا ہے تو پھر پیتالوجی میں آپ تمام چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس پیشن کو پرابلم ہے اس کے ٹیشو ڈیمیج ہے اس کا آرگن ڈیمیج اس کی وجہ سے پھر اس کے باڈی میں کون کون سے چینجز آئے ہے کون کون سے لیبز ویلیو میں چینجز ہے کون سے آلٹرا ساؤنڈ یا ایک سری وغیرہ کے طرح آپ کو نظر آتا ہے اس میں آپ میکروسکوپک اور گراس دونوں کریکٹری سٹکس پڑھتے ہیں میکروسکوپک یہ ہے میکروسکوپک ایک چیز مطلب اگر کسی پیشن کو انفیکشن ہے تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ انفیکشن بیکٹیریل ہیں وائرل ہیں تو اس کا کاز جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ میکروسکوپ کریکٹری سٹکس ہیں اس کے ایک جو ہمارے پاس سیمٹم ہوتے ہیں اور گراس میں گراس میں جنرل انفیکشن کے آپ کے پاس انفیکشن میں جو ہمارے پاس سائن ہوتے ہیں اس میں آپ کو تیمپریچر ہوگا وہ جگہ جہاں پہ انفیلیمیشن ہوگیر ہو گرم بھی ہوتی ہیں آپ کے وائٹل سائن جو ہوتے ہیں تو پیتالوجی ایک برادر طرف ہے جس ہم میکروسکوپک اور گراس دونوں ہی کریکٹریسٹک پڑھتے ہیں کسی آرگن یا ٹیشو کے اب انتروڈکشن ٹو پیتالوجی پیتالوجی is literally the study of suffering more specifically it is ab bridging discipline involving both بیتھک science and clinical practice and is devoted to the study of structural and functional change in cells tissue and آرگن that underlying disease تو پیتالوجی ہمارے پاس یہ ایک bridging discipline ہے کیوں اس میں آپ کے پاس basic science آتا ہے بیسک science میں آپ کے پاس تمام جو knowledge ہوتی ہیں تو یہ ہمیں کہتا ہی کہ ہمارے پاس جو پیتالوجی ہیں اس میں دونوں چیز انوال ہوتی ہیں بیسک science انوال ہوتا ہیں clinical practice بھی انوال ہوتے ہیں بیسک science اس لئے انوال ہوتا ہیں دیکھو ہمارے پاس ہر disease کا اپنا ایک کاز ہوتا ہے تو پیتالوجی میں آپ مین کاز دونتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہر ایک مائکرو ارگینزم ہر ایک ہمارے پاس جو مائکرو ارگینزم ہوتے ہیں یا اس طرح ہمارے پاس infected آرگین ہوتے ہیں تو اس کے specific ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں clinical science symptoms ہوتے ہیں تو clinical practice skills کے طرح بھی آپ کہہ کرتے ہیں مین کاز ڈونتے ہیں کسی بھی disease کے لئے مطلب کہ ہمارے پاس جو liver problem ہے یا ہمارے پاس appendicitis اگر ہم دیکھ لیں سویلنگ ہوگی اس جگہ میں آپ کے پاس سپین ہوگا اس کے بعد اس clinical practice یہ ہوتے ہیں کہ assessment ہمارے پاس کچھ test ہوتے ہیں جس کے ہم دائیگنوز کرتے ہیں کہ ہاں اس patient کو ہمارے پاس appendicitis ہو چکا ہے لہٰذا پیتالوجی ہمارے پاس دونوں چیزوں کو use کرتی وہ ہمارے پاس لیبز وغیرہ basic science کو بھی use کرتی ہے اس کے ساتھ clinical practice کو بھی use کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے باڈی کے کس پارٹ میں پرابلم ہیں اس کے بعد جب آپ پتہ چل جاتے ہے پھر پیتالوجی کے بعد آپ آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ اس کے behind ہمارے پاس ایک mean cause ہوگا جو کہ آپ نے through labs through آپ clinical practice through different type of test کیا ہوگا معلوم کیا ہوا ہوگا تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیتالوجی میں پیتالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ پیتالوجی focus is on physiology of a disease of a disorder function or derangement of disease which has some etiological agent unsusceptible tissue or organ تو پیتالوجی میں کیا دیکھتے ہیں پیتالوجی focus کرتا ہے کہ آپ کو ایک disorder ہے آپ کو ایک disease ہے اور اس disease کی وجہ سے آپ کے body کون کون سے normal function ہے جو پہلے صحیح ہوتے تھی لیکن اب وہ نہیں ہو سکتے آپ کون کون سے function اور اس میں کس type کی disorder آ گیا ہے disease کی وجہ سے تو وہ ہم کس چیز میں دیکھتے ہیں پیتالوجی میں اس کو دیکھتے ہیں the abnormal function of a disease are gone with application to diagnostic procedure and patient care سہیئے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ abnormal function دیکھیں گے کسی بھی disease کی وجہ سے تو وہ کس وجہ سے دیکھتے گے کس طرح آپ دیکھیں گے through diagnostic procedure different type of diagnosis آپ کریں گے اس کے بعد آپ پہنچیں گے کہ اس patient کے argan کے function میں problem ہے اس کا یہ آرگنا ہمارے پاس خراب ہو گیا اور اس کے بعد ہی آپ نے کیا کرنا ہے patient کی care کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پیتو فیزیالوجی میں ہم mechanism of underlying disease بھی دیکھتے mechanism کسے کہتے کہ ہمارے پاس اس patient کو اگر یہ disease ہے تو یہ اس کو کس طرح ہوئی ہے یہ disease اس کے body میں کتنے time تک رہے گی اس کی treatment کیا ہے یہ transfer ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ disease کس طرح spread ہو رہی ہے اس patient کے body میں تو یہ تمام mechanism کیا کریں گے آپ پیتو فیزیالوجی میں اس کو پڑھتے ہیں traditionally the study of pathology is divided into general pathology and special or systematic pathology کہ ہمارے پاس جو رسمی طور پر pathology کو ہم دو میں divide کرتے ہیں study کو ایک ہمارے پاس general pathology ہے جنرل pathology مطلب کہ اگر آپ کسی بھی infection کی pathology دیکھتے ہیں یا آپ کسی بھی symptom وغیرہ کے لئے pathology دیکھتے ہیں جو کہ جنرل ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ایک cell کس طرح damage ہوتے ہیں کوئی argon ہمارے پاس کس طرح pathology میں آجاتے ہیں لیکن جب آپ کسی specific argon کی kidney pain ہوئے ہیں تو کیوں ہوا ہیں کس وجہ سے ہیں لیور پرابلم ہمارے پاس ہے جی آئی ٹی پرابلم ہیں دب آپ specific چیز پیچھے جاتے ہیں یا specific system کے پیچھے جاتے ہیں اس کے main cause معلوم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس special add or systematic pathology میں آتا ہے تو جنرل ہم pathology کو دو main pathology میں divide کرتے ہیں تو یہ آپ کو mcqs کیلئے جو ہیں وہ یاد ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سوچ دوں کہ alteration in physiology unable the clinician to understand the mechanism underlying this disease and its clinical manifestation to devise rational therapies دیکھو جب ہم کوئی abnormal function دیکھیں گے کہ اگر g.i.t track ہمارے پاس ایک پرسن کی digestion صحیح سے نہیں ہوتی یا فوڈ کی absorption صحیح سے نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس اس کی physiology میں problem ہے تو ہم کی کرتے ہیں true pathology ہم اس کے abnormal functions کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے abnormal function ہے پھر اس کے behind ہم cause کو معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس pathology کیا کرتا ہے یہ help out کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس main cause ہے وہ معلوم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم different طریقوں سے اس patient کی care کرے اس کو treatment دے اور اس کی اس problem کو ہم کی کر سکے solve کر سکے اس کی disease کو ہم care کر سکے تو pathology کی importance ہمارے پاس یہ ہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس patient کی اگر function میں problem ہے تو پیتو فیزیالوجی میں پڑھتے ہیں اور یہ انتہائی important ہیں کسی بھی patient کے health کے لئے اس کے بعد یہ good health کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح کہیں کہ good health is the state where we are in balance with ourselves and with the rest of universe دیکھو ہمارا body کا جو system ہے وہ ایک homostasis میں ہیں وہ ایک balance میں ہیں باہر environment کے ساتھ کہ اگر environment میں کوئی changes آتی ہیں تو ہمارے body میں اس کے مطابق changes آ جاتی ہیں جس طرح اگر ہم کوئی example do sweating کا پسینہ آنا تو پسینہ گرمیوں میں آتا ہے کیوں کیونکہ باہر environment گرم ہوتا ہے آپ کی body جوہے اندر سے کیا ہوتی ہیں خود کو adjust کرنے کے لئے آپ کے sweating آتی ہے تو sweating آپ کے body سے heat کو باہر لے کر آتی ہیں تو اگر باہر 50 degree centigrade temperature ہیں لیکن آپ کی body temperature وہی normal 37 ہوگا کیوں کیونکہ آپ کی body باہر کے universe کے خود کو balance رکھ میں تو وہ person کیا ہوگا healthy ہوگا اب ایک ہمارے پاس disease ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس person کو disease ہے اور disease person ہمارے پاس کون سا ہوگا disease is the condition or state that occur when individual is out of age with his or herself this is out of balance disease کیسے کہتے کہ uneasiness feel کرنا کہ اگر کوئی patient ہمارے person ہمارے پاس uneasy feel کرتا ہے اس کا جو balance ہے external environment کے ساتھ اس میں اگر تورے بہت changes آ جاتی ہیں imbalance آ جاتا ہے تو patient پھر ہمارے پاس healthy نہیں رہتا صحیح اور اس condition کو ہم کہتے ہیں disease it is this time of imbalance that the immune system which normally protect us may fail system ہے جسے ہم army of the body کہتے ہیں جو ہمیں different type of disease different type of antigen وغیرہ different type of pathogen وغیرہ سے ہمیں کہہ کرتی ہیں بچاتی ہیں لیکن اگر آپ کے immune system میں imbalance آتا ہے وہ آپ کی body کو باہر pathogen باہر microorganism وغیرہ سے نہیں بچا پاتا تو نہیں رہتے اس time physiological and psychological dysfunction ہمارے پاس disease physiological بھی ہوتی ہے کہ آپ body function میں جس طرح ہمارے پاس immune system ہے اس کو بھی disease کہتے ہیں psychological dysfunction بھی ہوتے ہیں آپ کو thinking problem ہے جو کہ آپ mental health میں آگے پڑھیں گے depression ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس سیزوپرینیا ہوتا ہے دیلیریم ہوتا ہے دیمنچیا ہوتا ہے stress وغیرہ anxiety یہ آپ کے پاس psychological dysfunction بھی آتے ہیں تو disease میں آپ physiological بھی اور psychological دونوں طرح سے اگر آپ کا imbalance آ جاتا ہے تو آپ کہ کرتے ہیں disease person کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس یہ six aspects ہیں جس میں آپ کے پاس balance ہونا چاہیے اگر اس میں بیلنس میں توری ادھر ادھر کی problem آ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر آپ healthy نہیں رہتے ایک ہمارے پاس spiritual something related to your spirit your mind آپ کے thinking reasoning کے ساتھ جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے جو آپ کے belief ہوتے ہیں جو آپ کے نام value ہوتی ہیں اس سے related اگر اس میں توڑے بہت changes آ جاتے تو پھر آپ normal نہیں کہلاتے اب آپ سوچ رہوں گے کہ belief یا نام یا thinking یا values وغیرہ میں کس طرح changes آتے ہیں اس کی وجہ سے کس طرح patient disease patient کہلاتا ہیں تو یہ آپ mental health میں full explanation کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس میں پیشنٹ کے ذہن میں abnormal thinking آتی ہے ایک stimulus ہوتا نہیں ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے تو یہ اگر آپ spiritually normal نہیں ہے spiritually آپ imbalance ہو جاتے ہیں تب بھی آپ disease person کہلاتے ہیں دوسرا ہے family family آپ کا کافی matter کرتی ہے family میں آپ کے پاس genetic problem جو family میں run کرتے ہے different type آپ کے پاس allergy different type آپ کے پاس chromosomal problems وغیرہ جس طرح ہمارے پاس diabetes ہے جو genetic بھی ہوتا تو آپ کے رن کرتی ہے دوسرا آپ کے پاس family condition جس میں ہم جس میں ہم social condition کہتے ہیں کہ آپ family کے ساتھ family مطلب لڑائی جگڑے رہتے ہیں family میں کوئی problem وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ کو کرتی ہے ایفیک کرتی اسی طرح آپ کے پاس genetic وغیرہ problem جو family میں run کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس اس aspect میں آتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے mental کسے کہتے ہے something related to your nervous system something related to your mind آپ کے ذہن میں جو depression آ گیا anxiety آ گیا delirium dementia یہ جو different type of mental problem ہیں تو یہ کہہ کہ اگر اس میں imbalance آتا ہے تب بھی آپ کہہ وغیرہ میں کام کرتا ہیں وہاں پہ smoking وغیرہ ہوتی ہیں یا کسی آپ کوئلے وغیرہ کی جگہ پہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو problem ہو سکتی ہے آپ working condition working environment کیسا ہیں تو یہ کہہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کہہ ہے physical environment آپ کا کیسا ہے آپ جو smoking وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں کرتے daily lifestyle آپ کیسا ہیں آپ چیزیں use کرتے نہیں use کرتے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ تمام چیزوں میں اگر imbalance آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ کیا ہوں گے disease آپ کو ہوگی آپ normal نہیں رہیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکے دیکھو یہ family self physical mental spiritual work تو یہ تمام چیز اگر balance ہے تو آپ healthy ہیں اگر اس میں آپ work burden زیادہ ہو جائے تو work burden زیادہ ہو جائے تو اس میں imbalance آ گیا کہ آپ کی physical family یہ تو چیزیں لیکن work burden آپ پہ زیادہ ہوتا ہیں یا working environment آپ کی لئے healthy نہیں تو کیا ہوگا تو تب آپ کو disease ہو سکتی ہے سائے وہ physical ہو یا psychological ہو اس کے بعد work بھی آپ زیادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو physical problem ہو سکتی ہے آپ ریزننگ تینکی یہ چیزیں ایفیکٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کی physical function آپ کو headache ہوتا ہیں آپ تکی ہوئے ہوتے ہیں آپ جو ہمارے پاس working condition ہوتے ہیں سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو gIT problem ہو سکتی ہے تو work ہمارے پاس اگر زیادہ ہیں حد سے زیادہ ہیں imbalance آگیا اس کی وجہ سے آپ کو disease ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس disease process میں کیا ہوتا ہے کس طرح ہمارے پاس mechanism of a disease کیا ہے national history of disease تو وہ ہم next video lecture میں ہم نے اس کو cover کیا ہے تو وہ آپ کیا کر سکتے اس next video lecture میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس تک آپ کو بھی question through comment آپ سے پوچھ سکتے ہیں ok thank you